ان کے پاس بڑاپری کا موقع تھا لیکن انہوں نے وہاں پہ ویل نہیں کیا لیکن آج اگر میں دیکھوں یہاں کے رون میں ڈیفرنس تو میں یہ ڈیفرنس محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ فریڈم ہے ملہ وہ زیادہ ویلیڈ ہے پاکستان کے مسلمان ایسے ہیں ان کی لائف سٹائل یا ان کو اگر دیکھا جائے اسلام کی روح سے ہی دیکھا جائے ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ انہیں کوئی فالو کرنا چاہے گا اسلام کے حساب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان سے چونکہ ان کی ایک مناسبت ہے نا پاکستان تقسیم ہوئی تھی ہمیں بتایا جاتا ہے شاید کہ ان کی مناسبت ہے میں بھی ان کوئی لگاؤ نہ ہو میں بھی بتائیں کیا بدلاؤ کی ضرورت کیا ہے آپ بتا دیں یہی ہے کہ وہ اپنے اندر مطلب بے شک وہ اپنے فرائے سے ہی لے کے چل رہے ہیں لیکن اپنے اندر وہ لیبریلزم کو تھوڑا کم کریں اس چیزوں کو تھوڑا سا وہ بیٹر کریں مطلب ان کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے یہ نہیں کہ پوری انڈیا میں کچھ ایریاز خاص کرتے ہیں جس میں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی یہ لاشٹ یہ دیکھ لیں جو سیال گوٹ میں واقعہ سیال گوٹ میں ابھی پشاور میں کچھ دن پہلے ہوئے اسلام علیکم نمستے سریاکال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کنٹینٹ کو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت سے آپ لوگوں نے مجھے انسٹا پر ڈیمانڈ کی مجھے ریکویسٹ مطلب ریکویسٹ کہہ لیں یا آرڈر کیا آپ نے مجھے کہ آپ اس چیز پر ویڈیو بنائیں کہ پاکستان کے مسلمانوں میں اور انڈیا کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے کیا کوئی فرق ہے اور اگر ہے تو کیا فرق ہے پاکستان کے لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور یہی آج کا ٹاپک ہے میں پاکستان کے سٹوڈنٹ سے نوجوانوں سے ینگسٹر سے پوچھوں گا کہ انڈین مس مسلم اور پاکستانی مسلم میں کیا فرق ہے اور لائف سٹائل کے حوالے سے کیا فرق ہے اگر مذہب کو لے کر دیکھیں تو کیا فرق ہے یہ سب باتیں ان سے میں پوچھوں گا اور اپنا جو میرا اوپینین ہے وہ میں ویڈیو کے لاس میں دوں گا امید کروں گا کہ آپ کو میرا اوپینین پسند آئے گا سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جنید آپ کا نام آہد جنید اور آہد کیا کرتے ہیں کرمینالوجی میں سٹوڈن اور آپ کرمینالوجی میں سٹوڈن زبردست میراج کا ڈاپک یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں کیا وہ ہم پاکستان کے مسلمانوں سے کوئی فرق رکھتے ہیں وہاں کے مسلمان اور یہاں کے مسلمانوں میں کوئی فرق ہے اور اگر ہے تو کیا فرق ہے سر پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو نظریہ قائد اعظم کا نظریہ تھا اور جو پاکستان میں جو مہاجرین آئے تھے پاکستان انہوں نے قائد اعظم کے نظریہ کو بیک کیا وہ سمجھ گئے کہ قائد اعظم کا نظریہ کیا اور بارہ سال تک باورڈر کھلا رہا کوئی مسلمان ادھر سے ادھر جا سکتا تھا اور ادھر سے ادھر آ سکتا تھا ٹھیک ہے اور وہاں پہ ان مسلمانوں نے اس چیز کو بیک نہیں کیا انہوں نے انڈیا کی سپورٹ کی اور وہ کہا کہ ہم نہیں آئیں گے پاکستان جس کی وجہ سے اب ان کو یہ چیز ریلائز ہو رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علیہ نے صحیح بات کی تھی آپ کا کہنے کا مذہب ہے بارہ سال بارڈر کھلا رہا کوئی انڈیا سے مسلمان یہاں نہیں آیا انہوں نے کہا ہم انڈیا میں رہیں گے اور آج وہ ناخش ہیں آپ کے کہنے کا مذہب ہے کیونکہ وہاں پہ ایکسٹریمیسٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پہ جو مہدی نے ان کے ساتھ کیا جو وہاں پہ آر ایس ایس کا نظریہ ان کا ایکسٹریمیسٹ ہندو اسٹریمیسٹ کا تو وہاں پہ مسلمان کے ساتھ بہت زلم ہو رہا ہے اور وہ آج اس چیز کو ریلائز کر رہے ہیں کہ آج کاش کہ ہم پاکستان میں چلے جاتے ہیں سر یہ آپ کو جو آپ نے بات کیا ظلم ہو رہا ہے موڈی جی ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خبر کہاں سے ملتی ہے کہ آپ جب خبر ملتی ہے اس میں دیکھتے ہیں کوئی تصدیق اس کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایسی بس اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ خبر آئی ہے اور یہ سچی ہوگی سر ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ عورتوں کے جو مطلب کہ ان کو ہجاب نہیں کرنے دیا جا رہا تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہاں پہ آپ نے بولا عورتوں کو ہجاب نہیں کرنے دیا جا رہا پاکستان میں عورتوں کو سات سال کی بچی کو مار دیا جاتا ہے چھے دن کی بچی کو مار دیا جاتا ہے اور بہت سے ریپ کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ بھی ایسے تو پھر اگر ایک کیس کو دیکھ کے ہم چل لیں تو ایسے پاکستان میں تو بہت سے کیس آئے دن ہم دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی اسلامباد میں لڑکی کا واقعہ پیش آیا کراچی میں دو لڑکی ہیں جو آئیں تھی لہور میں کیڈنیپ ہوگی مصلاب یہ تو آئے دن ہم کیس دیکھتے ہیں ایسے تو پاکستان کو بہت زیادہ ہم کہیں گے کہ یہ تو ایکسٹریم ملک ہے سر قانون کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے قانون اگر سٹرونگ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ ایک بندہ بھی اگر عربت کا نشان بن جائے گا تو دوسرے اس کو کریں گے زیاو الحق نے اگر لٹکایا تھا اس بندے کو سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو میرا آج کا کوئیسٹن ہے اس حوالے سے سر میں بھائی کی بات کو اسی طرح آگے بڑھاؤں گا انہوں نے کہا نا ایکسٹریمیزم کی بات کی تو پارٹیشن ہو رہی تھی جنہوں نے پارٹیشن کو سپورٹ نہیں کیا تھا ان مسلمان وہ بھی ایسے ٹائم ایکسٹریمیسی نہیں تھے وہ کورنگرس کو سپورٹ کرنے میں اس طرح ایکسٹریم پر چلے گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو ایکسٹ کرنا نہیں گواڑا کیا کیونکہ ان کے پاس بھی بڑابری کا موقع تھا کہ وہ بھی پارٹیشن ہوا تھا ہر ایک کا رائٹ تھا وہ پاکستان آنا چاہے یا انڈیا کو ان کے پاس بڑابری کا موقع تھا لیکن انہوں نے وہاں پہ آویل نہیں کیا لیکن آج اگر میں دیکھوں یہاں کے رون میں ڈیفرنس تو میں یہ ڈیفرنس محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ فریڈم ہے ملہ وہ زیادہ وہ زیادہ ویلیڈ ہے ملہ آپ سپل مجھے یہ بتائیں آپ کو لیٹس پور پیچھے کوویڈ کا ٹائم تھا کوویڈ کے ٹائم میں آپ کو اگر کوویڈ کے ملہ کوارنٹین کرنا ہے آپ کو کہا جے آپ نے گھر میں کوارنٹین کرنا ہے آپ نے نیو یک جو آ کے کسی فلات میں کوارنٹین کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے میں تو کوشش یہ ہی کروں گا کہ انجوائے کروں اور نیو یک جو آ کے کروں تو ایزا آپ دونوں ملک کا کمپیریزن کر لیں پہ سات سال کی بچی ملہ بہت سے واقعات آتے ہیں ایک واقعہ کو ہم دیکھ کے اور کر دیں کہ وہ ایسے ہو رہا ہے میڈیا ہماری اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنا مطلب نہیں کیا جا رہا پاکستان میں بلکل اتنا ہی دیا جا رہا ہے سیف کیا جا رہا ان کو لیکن اگر آپ انڈیا میں دیکھا جائیں نا انڈیا ایزا مطلب نا وہ بات کو اٹھاتے نہیں ہیں انہوں نے یہ جینڈر بائزنس نہیں دیکھنی انہوں نے یہ نہیں دیکھنا انہوں نے صرف اپنا جو موٹیو ہے نا کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے ہیشٹیک وہ دیکھنا ہے وہ اپنے نیشنل جو ان سے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ کچھ لوگوں پاکستانیوں کا یہ نظریہ ہے یا یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان سیو نہیں ہیں بہت زلم ہوتا ہے تو اگر ہم گوگل سے سرچ کریں کہ کتنی مساجد انڈیا میں موجود ہیں اور دوسرے پاکستان کے علاوہ یا سعودیہ کے علاوہ دوسرے ممالک میں کتنی مساجد موجود ہیں تو شاید انڈیا کی سب سے زیادہ مساجد ہوں گی تو اگر وہاں پر مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا جاتا ہو تو مسجدیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں دن با دن ایک محلے میں چار چار پانچ پانچ مسجدیں کیوں ہیں وہاں پر سر اس کا نا مین ریزن یہ بھی ہے کہ اسلام جونس یہ بھی ایک مین ریزن ہو سکتی کہ وہاں پہ مسجد جونسی زیادہ ہو رہی ہیں اب ایسا جب دیکھیں اب جس طرح عبادت انڈیا کی گروہ کر رہی ہے تو وہاں پہ تو مطلب زیادہ ہوں گی ہوں گی تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا وہاں پہ مسلمانوں کی بھی عبادت گروہ کر رہی ہے یہاں پہ جب پارٹیشن ہوئی تھی یہاں پہ ہندو موجود تھے نون مسلم ہندووں کی نہیں مجھے اتداد کا پتہ نون مسلم ٹونٹی سیکس ٹونٹی سیون پرسنٹ پاکستان کی جو عبادت تھی اس کے موجود تھے وہ اب رہ گئے ہیں ایک پرسنٹ دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ تو پھر ادھر مسلمانوں کی عبادت یعنی کہ جو منورٹیز میں ہیں مسلمان ان کے عبادت بھار رہی ہے یہاں کے جو منورٹیز ہیں ان کی عبادت کام ہو رہی ہے اس کا مضلب دیکھا جائے میں پاکستان نہیں ہوں اور پاکستان کو بہت سپورٹ کرتا ہوں لیکن ریالٹی ہے دیکھا جائے تو یہاں پر منورٹیز سیو نہیں ہے سر منورٹیز تو پھر کسی جگہ پہ بھی سیو نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان میں یہ بھی دیکھیں نا ہم نے اسلام کو فری اینڈ دیا ہویا اسلامی کنٹری ہے اور ایسا جہاں پہ کوئی بھی بیٹھ کے بات کر دیتا ہے میمبر پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے آرام سے کر دیتا ہے اور انڈیا میں جو انسا سیکلر کنٹری ہے وہاں پر چیزیں دیکھیں لیکن بی جی بھی نے آگے سیکلرزم کا ان کا جو پوسٹر تھا بہت ختم کر دیا چلیں یہ آپ کی سوچ تھی میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو آپ تک رکھا سکتے ہیں شکریہ سر اسلام علیکم سر آپ کا نام شاہدیب سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی ہائٹ کتنی ہے ماشاءاللہ سکس فور ہائٹ ہے بھائی صاحب کی آپ دیکھ رہے ہوں گے سر میراج کا ٹاپک یہ ہے میں جس چیز پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسلمانوں میں اور انڈیا کے مسلمانوں میں کیا کوئی فرق ہے کسی بھی لحاظ سے مذہب کی پریکٹیسیز کے لحاظ سے یا پھر اگر لائف دنیا داری کی حوالے سے بات کی جائے اس لحاظ سے کوئی کسی قسم کا آپ کو فرق لگتا ہے آف کورس بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ پاکستان میں جو مسلم ہیں وہ کہلیں گے بہت زیادہ مجورٹی میں ہے جبکہ انڈیا میں مائنورٹی میں ہے تو ادھر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جو مسلمان ہیں خاص طور پر ان کی سب سے جو بیسی کنفلیکٹ ہے ادھر انڈیا میں خاص کر کے وہ صرف اسی مذہب کی بیس پہ ہے اسی بیس پہ اندو جو ہے ان پہ ظلم کر رہے ہیں سر کوئی آپ کو کیسے لگتا ہے ہم تو کبھی وہاں پر گے نہیں سوشل میڈیا پہ اگر کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان پہ ہی ہم اپنا مائنڈ سیٹ رکھ لیتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے تو سر پاکستان میں بھی ایسے آئے دن کئی ویڈیو آتی ہیں کبھی مینیجر کو جلا جاتا ہے ہیر غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں ہم تو یہاں پر آئے دن ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان مار رہے ہیں تو پھر کیا پاکستان بھی ایسے ہی ہے بلکل آپ کے بار ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو میں ایسے کسی بھی نیوز چینل پہ بھی یقینی رکھتا خاص کر کے پاکستان میں تو ایسے مطلب میرے سوشل میڈیا پہ فرینڈز ہیں جو ادھر کے مطلب ہندو ہیں مسلم بھی ہیں تو وہ مطلب کشمیر میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں مطلب انڈیا میں دو چار دو سیسے ہیں جن سے میں نے پوچھا کہ مطلب کے سب سے جو بیسک اگر میرا کوئی فرینڈ بننا ہے تو میں سب سے پہلے سے یہی کوئی کوئیسن کرتا ہوں کہ مطلب کیا مسلم کو سیو ہے کہ نہیں ہے تو وہ موشلی لوگ بتاتے ہیں کہ مطلب ان کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے یہ نہیں کہ پوری انڈیا میں کچھ ایریاز خاص کر کے ہیں جس میں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی یہ دیکھ لیں جو سیال گوٹ میں سیال گوٹ میں ابھی پشاور میں کچھ دن پہلے ہوئے میں غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کرتا میں انسان کی بات کرتا ہوں اور انسان آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہم دیکھتے ہیں اپنے پاکستان میں تو پھر اگر ٹی وی پہ ہی ہم نے چلنا ہے میڈیا پہ چلنا ہے سوشل میڈیا کو دیکھ کے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے تو پھر تو شاید ہم پاکستان کو بھی کہیں گے کہ یہ بہت ہی خطرناک ملک ہے جو کہ انٹرنیشنل ہی ہمارا ایمیج بنایا بھی جا رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جتنا زیادہ ایمیج بنایا جا رہا اتنا ہے نہیں بلکل ایسے ہی ہر جگہ بھی ایسے ہے جیسے ہمارا میڈیا یا پاکستان سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے ویسے جو ہے انڈیا پوری ورلڈ میں ایسے ہو رہا ہے علاقے وہ چیز جو ریالیٹی میں ہے وہ میڈیا یا دوسری چیز نہیں دکھائی جا رہی آج کل تو لوگ خاص کر کے پاکستان میں جو بھی مطلب ہم میجورٹی میں مسلم بھی ہیں اگر ہم پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے پولیس کے پاس اس وجہ سے نہیں جاتے یا اس نے کونسا کچھ کرنا ہے یا میڈیا اگر ہماری آواز اٹھائے گا بھی تو اس سے کچھ بھی کسی کو فرق نہیں پڑنے والا اپنا ہی تماشا بلکل نہیں ٹھیک ہے سر بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے لاسٹ میں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر انڈیا سے مسلم اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نان مسلم دیکھ رہے ہیں تو میں تو ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایزا مسلم کہ ہمیں جو ہے اگر ہم مائنورٹی میں یا مجورٹی میں تو ہم سب ہمیں ایزا ہیومن جو ہے دوسرے کو خیال رکھنا چاہیے کسی کو بھی مطلب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم مسلم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کریں اپنے مائنورٹیز کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے بہتر طریقے سے چل سکے بہت شکریہ یہ ہیں پاکستان کے نوجوان جو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں اگر مجورٹی میں ہیں تو ہمیں مینورٹیز کا خیال رکھنا چاہیے اور بہت سے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مینورٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت برا سلوک ہوتا ہے اس چیز کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن جتنا ایمیج آپ کو دکھایا جاتا ہے اتنا ایمیج نہیں بی ایس ایگری کلچر آپ کو زیادہ تر جو میری ویڈیوز میں آج لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بی ایس ایگری کلچر کے نظر آ رہے ہیں کہ میں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں سر میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں اور انڈیا کے جو مسلمان ہیں کیا ان میں کوئی فرق ہے اور فرق ہے تو کیا فرق ہے جی ہم دونوں میں بہت فرق ہے کیا فرق ہے اسلامی کنٹری اور وہ سیکلر کنٹری اور دوسرا فرق ہے کہ دیکھیں وہ سیکلر مسلم ہونے کے باوجود بھی اپنے دین پر اتنے پکے ہیں کہ وہ اپنے پریکٹسز میں اتنے ہیں کہ وہ اپنے دین میں کوئی ان کے فرقہ وارد بھی اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے آن پر فرقہ وارد اتنی ہیں کوئی آکے کوئی بات کر دیتا ہے کوئی فتوے جاری ہو جاتے ہیں کلڑائیاں ہو جاتی ہیں تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ادھر اویرنس بہت ہے ہمارے یہاں پر اویرنس ہے پر اتنی نہیں ہے جتنی ادھر ہے میں تو یہی کہوں گا ہم اسلام کو لے کر زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں ملکہ جذبات کے ساتھ اٹھائچ ہے ہمارا اسلام لیکن اگر لائف سائل کی بات کی جائے اگر دنیا داری کی بات کی جائے تو اس حوالے سے میں بات کروں ہمیں بچپن سے بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہم جب اس کے برقس کوئی بات سنتے ہیں کہ وہ چیز ایسا ہے ایسا نہیں ہے تو ہم مسلمان ایسے ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے ہم آگے بحث کرنا شروع ہوجاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے جیسے کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے وہ آپس میں بہت کے ڈسکشن ہونی چاہیے آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ ہم دیکھیں ہم اس دنیا میں سیکھنے آئے ہیں ہم کوشش کرنے آئے ہیں اللہ کو ہمارے لئے کیا چاہیے اللہ کو ہماری کوشش چاہیے ہم جتنی کوشش ہے ہم جتنا سیکھنے ہم دیکھیں پوری طرح دین پولو نہیں کر سکتے پر ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی کرنا آنا ٹھیک ہے لائف سٹائل کے بارے میں اگر اوورال بات کی جائے ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہوتا ہے دنیا داری دنیا داری کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈین مسلم ہمارے سے بہتر ہیں یا ہم ان سے بہتر ہیں دنیا داری میں دنیا داری میں دیکھیں ہم بہتر ہیں کیسے بہتر ہیں ہم آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ ایڈوکیٹڈ ہیں زیادہ سیکولر ہیں اور زیادہ براڈ وے میں سوچتے ہیں جی ایڈوکیٹڈ بھی زیادہ ہیں انڈیا ہمارے سے کافی ایڈوانس ہے ٹھیک ہے ہم اتنا ایڈوانس ہی ہیں انڈیا بہت ایڈوانس ہے انڈیا کا آپ نے دیکھے یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو گوگل میں سی ایو لگے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں اس لیے بہتر سمجھوں کہ ہمارے اندر بھائی چارہ بھی ہے بھائی چارہ ہے ٹھیک ہے تو ہم پیار محبت سے بھی رہنا جانتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم دنیا داری کی بات کریں تو دنیا داری کے لحاظ سے ہم بہت بہتر ہیں دین کے اوپر اقترافات آ جاتے ہیں لیکن دنیا داری کے حوالے سے ہمارا پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ بھائی چارہ بہت اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے بھائی چارہ نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں جی بزاک اللہ خیر اوکے اسلام علیکم والیکم آپ کا نام اشرف 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 کدھر سے بلانگ کرتے ہیں لاہور سے زبردست سر می ایراج کا ٹاپک یہ ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کیا انڈیا کے جو مسلمان ہیں اور پاکستان کے مسلمان ہیں ان میں کوئی فرق ہے ویسے تو کوئی فرق نہیں لیکن ازادی کا فرق ہے کہ ہم اپنے ٹریڈیشن یا اسلام پہ بلکل ازادی سے عمل کرتے ہیں ان میں تھوڑی سی پبندی ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے جیسے کشمیر میں ہے کشمیر میں ہے اس معاملے میں ازادی کے معاملے میں ڈیفرنٹ ہیں ازادی کے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے مسلمان ازاد نہیں ہیں ازاد نہیں ہیں اسلام پہ وہ نماز وغیرہ یا اپنے جو روایت ہیں ان پہ عمل نہیں کھر سکتے سر وہاں پہ جتنی مساجد بنی ہیں اور جس طریقے سے جتنی خوبصورت مساجد بنی ہیں آپ کبھی نیٹ پہ جا کے کبھی گوگل پہ سرچ کریے گا کہ انڈیا میں کتنی زیادہ مساجد ہیں اگر دوسرے ہم کنٹریز کو دیکھیں اور انڈیا کو دیکھیں جو سیکولر کنٹریز ہیں اور انڈیا کو کمپیر کریں بہت زیادہ فرق ہوگا مساجد کی تعداد میں بھی اور ان کی خوبصورتی میں بھی اور ایک مطلب ان کے خیال رکھنے میں بھی تو اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ جدر اتنی مساجد بنائی جا رہی ہیں اتنا کچھ بنایا جا رہا ہے ادھر نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہوگا ہندوتوہ کی جو ایڈیولوجی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے مساجد کو شہید بھی کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے کون سی مسجد کو شہید کیا گیا ہے کوئی آپ کو ایک مسجد کا پتہ ہے بابری مسجد بابری مسجد وہ آج کا واقعہ نہیں بہت پرانا واقعہ اور اس کے واقعے کے رد عمل میں یہاں پر بہت سے مندر ایسے ہیں جنہیں گرایا گیا تھا اور بہت سا نقصان کیا گیا خیر وہ ایک علیدہ ڈاپک چلا جاتا ہے جس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی فرق آپ کو لگتا ہے اور وہ آپ نے بتایا اسلام میں مطلب ازادی سے وہ اپنی پریکٹیسیز نہیں کر سکتے یہ آپ کا پوائنٹ آف یو تھا اور سر اگر دنیا داری کی بات کی جائے مذہب کو چھوڑ کے تو وہاں کے مسلمان اور ہم جو مسلمان ہیں دنیا داری کے لحاظ سے ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے نہیں اس میں اگر آئیں گے تو نہیں فرق ٹھیک ہے یعنی وہ دنیا داری اپنے طریقے سے کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سیکولر ہیں زیادہ برادوے میں سوچتے ہیں اور زیادہ بہتری میں کام کر رہے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے لیکن اگر بیسک دیکھا جائے تو ہماری بیس سیم ہی جا رہی ہے بلکل اور کوئی زیادہ فرق نہیں ٹھیک ہے سر لاشٹ میں کوئی میسیج جو آپ پاکستان سے انڈیا کے ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں مسلمان غیر مسلم جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام پیغام تو یہی ہوگا کہ ہمارے اندر جیسے آپ کو دکھایا جاتا ہے میڈیا بغیرہ پہ یا موویز میں دکھایا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت کو فروق دیں اور یہ ساری جو جنگ بغیرہ یا جو نفرت پھلائی جاتی ہے سیاسی پارٹیز کرتے ہیں اور ان کا نفع ہوتا ہے عوام کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے بہت شکریہ یہ بھائی نے جو لاس میں بات کی ہے میں اسے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ جو آپ کو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے ایسا مکمل طور پر ویسا کچھ نہیں ہے چلتے ہیں کسی اور کی طرف شکریہ بھائی جان اسلام علیکم آپ کا نام ساجد ساجد کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہیں اچھی بات ہے پڑھا کریں اور دل لگا کے پڑھا کریں اور میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں رہتے ہیں اور پاکستان کے مسلمان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہے اور اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے انڈیا کے مسلمان اور جو یہاں پہ مسلمان ہیں اسلام کی روزے دیکھا ہے اسلامی کے لئے تو کوئی فرق نہیں ہے زیادہ لیکن یہ کہ رہن سہن کی بات کریں طرز زندگی ان کا کافی حد تک مسلمانوں جیسے پاکستانیوں جیسے ہے کیونکہ وہ بھی پاکستان میں آنا چاہتے تھے تقسیم سے پہلے نہیں آسکے وہ لوگ کچھ ایسے ہیں وہاں پہ چاہتے ہیں پاکستانیوں کی طرح زندگی گزارے ہیں لیکن وہاں پہ برہت تو بہت ظاہر ہے میرا کوئیسٹن چلیں آپ نے آپ کو آپ نے بات کی اسی طرف آ رہا ہوں وہاں پہ کافی طرح لوگ ہیں جو ایکسٹریم حد تک ہیں جو پرانے اذہان کے ہیں وہ بہت زیادہ پرانے ہیں اور جو آگے موڈرن ہے وہ بہت زیادہ موڈرن ہے موڈرنٹی حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور جو پرانے اذہان کے ہیں وہ بہت زیادہ پرانے ہیں ہم اگر دیکھیں ان کی ریاست کال گاتا میں ان میں ایسے ایسے مسلمان ہیں پرانی پرانی طرز زندگی کے جو سارے توپیاں وغیرہ پہنتے ہیں اور اس طرح سے اور جبکہ کچھ اور ان کی ریاست ہیں جو کہ زیادہ ڈوانز تھے ہیں ان میں مسلمان جو ہیں بہت زیادہ ڈوانز ہیں جیسے ہم اکثر موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کافی ایریاز ایسے ہیں مثلا موسلی جو ایڈوکیشن کی وجہ سے ان میں اس طریقے سے آگے کہ وہ زیادہ در سیکولر ہو چکے ہیں کافی آتا آپ نے بات کی کہ کچھ مسلمان انڈیا کے ایسے ہیں جو پاکستانیوں جیسے پاکستان کے مسلمانوں جیسا ہونے چاہتے ہیں آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کیا پاکستان کے مسلمان میں ایک ہی بات نہیں کر رہا میں اوورال بات کر رہا ہوں پاکستان کے مسلمان ایسے ہیں ان کی لائف سٹائل یا ان کو اگر دیکھا جائے اسلام کی روح سے ہی دیکھا جائے ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ انہیں کوئی فالو کرنا چاہے گا اسلام کے حساب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان سے چونکہ ان کی ایک مناسبت ہے نا پاکستان تقسیم ہوئی تھی کیا مناسبت ہے یہ ہمیں بتایا جاتا ہے شاید کہ ان کی مناسبت ہے می بھی انہیں کوئی لگاؤ نہ ہو می بھی ہم می بھی پہ رہے تو پھر کچھ نہیں بننے والا ایسا ہے کہ میں نے جیسے کے پہلے بھی کہا کہ کافتی طرح لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے تقسیم میں لیکن نہیں آسکے ان کو تو لگاؤ ہے نا ٹھیک یہی بات ہے طرز زندگی بس ڈیپینڈ کرتا ہے ایریاز پہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اور جس طرح کا انفرادی شخصی ہے اس پہ ڈیمینڈ کرتا ہے یہ بات انہوں نے بلکل لوجیکل کیا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ رہ کہاں پہ رہے ہیں آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے اگر ان کا انوائرمنٹ سیکولر ہوگا وہ سیکولر میں سوچیں گے وہ ادھا ہی پروریش انہوں لیں گے اور اس یہ حساب سے سوچیں گے اور اگر تھوڑا سا نیرو مینڈڈ کہیں پہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا جہاں بھی کوئی ان کسی کا انوائرمنٹ اگر نیرو مینڈڈ ہے اس کے جو اردگرد کے لوگ ہیں نیرو مینڈڈ تو نیرو مینڈڈ سوچیں گے اچھی بات کی ادھر سے پاکستان سے ایسے مسلم آپ انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے سب سے جو میں میسیج دینا چاہوں گے سارے مسلمانوں کو مسلمان جہاں بھی ہیں آف سمجھتے ہیں کافی سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی کوئی فرقے ہیں یا اس طرح سے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے فرقے تو ویسے ہیں فرقے تو ہیں لیکن جس طرح سے باقی لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم کرسٹن کو دیکھتے ہیں وہ کچھ کئی کرسٹن اور طرح کے ہیں کئی کرسٹن اور طرح کے ہیں ویسے مسلمان جو ہیں ان کا دین بیسیکل ہی کی ہے لیکن فرقہ واریت وہ زیادہ ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہماری بنیاد ایک ہی ہے مسلمان سارے ایک ہی ہیں اور ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے یہ میسیج ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام آپ کا نام ابنہیم آپ بھی تھوڑا سا کلوز آجیں اگر آپ بولنا چاہیے اچھا میرا کیا کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ بی ایس اونرز ایگری کلچر ایگری کلچر میں بی ایس اونرز کر رہے ہیں اور آپ بھی سیم سیم ٹھیک ہے میرا آج کا میم ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں میں اور انڈیا کے مسلمانوں میں کیا کوئی فرق ہے اور اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے جی فرق ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے تو مطلب سیم ہے ہم لیکن ہم کم لیبرل ہیں وہ ہم سے زیادہ لیبرل ہیں تو اس حساب سے ہمارے اندر ڈیفرنس ہے ہم سے مطلب وہ زیادہ لیبرل کیوں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہمارے انوارمنٹ ایسا ہے نا ہمارے انوارمنٹ ایسا نہیں ہے انہیں ایسا انوارمنٹ کے بچپن سے وہی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کے وہی مطلب کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے نہیں نہیں سیم چیز ہے اتنا دیکھیں کلالس فیلوز میں اتنا اتفاق ہے جو انہوں نے بولا ساری تھنکنگ ایک جیسی ہے ساری تھنکنگ کافی سیم ہوگی انڈرسیننگ ہوگی اچھی بات ہے اور اچھا انڈیا میں جو مسلمان آپ کو دیکھ رہے ہیں انڈیا سے ان کے لیے وہ اپنے اندر بے شک وہ اپنے فرائے سے ہی لے کے چل رہے ہیں لیکن اپنے اندر وہ لیبریلزم کو تھوڑا کم کریں اس چیزوں کو تھوڑا سا وہ بیٹر کریں اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگیا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کا اور یہ لوگوں کی رائے تھی میری اگر رائے پوچھیں اس حوالے سے تو میری یہی رائے ہے کہ انڈیا کیونکہ ایک سیکولر کنٹری ہے پاکستان ایک مذہب ہے اور اسے مذہب کو ہم فالو کریں ضرور فالو کریں لیکن اسے اپنی ہاتھ تک رکھیں جب اوورال دی ورڈ یا تو پھر ہم اپنا ایک سٹرکچر یا ایسا بنالیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی کنٹری ہیں لیکن ہم کرزے بھی لیتے ہیں جو کہ اسلام جو سود پہ لیتے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں ہم ایک سیکولر کنٹری اسلامی کنٹری ہیں اور پھر اس طرح کی بہت سی ایکٹیوٹیز ہماری حکومت ہماری گورنمنٹ کرتی ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی کنٹری تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا سا دوغلا پند اگر میں کہوں یا اس طریقے سے کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کے بھی نہیں رہتے اور دنیا داری کے بھی نہیں رہتے جبکہ انڈیا کی مسلمانوں کی بات کی جائے تو انڈیا کے مسلمانوں کو یہ ہنڈر پرسنٹ شاید کلیر ہے کہ وہ ایک سیکولر کنٹری میں رہتے ہیں اور انہیں اگر مذہب کو فالو کرنا ہے تو انہوں نے اپنی حد تک اس مذہب کو رکھنا ہے جب اگر انہوں نے دنیا داری یعنی اگر لائف سٹائل کے حوالے سے بات کی جائے اگر دوسرے لوگوں سے ملنا ہے تو انہوں نے ایز ای ہومن بینگ ملنا ہے اور بعد میں اگر انہوں نے اپنی پریکٹیس کرنی ہے اسلام کے حوالے سے تو وہ انہوں نے پرسنلی پریکٹیس کرنی ہے میرے خیال میں یہ فرق تھا آپ میری اس رائے سے اگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں انسٹراغرام پر فالو کریں اور اپنی 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 سیجیشنز دینے کے لیے مجھے ڈی ایم کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ